بکرے شاپر ہڈیاں ریت مٹی اور لکڈیاں یہ ساری چیزیں کیوں کھاتے ہیں اور رسے کیوں چھباتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے روک تھام کس طرح کر سکتے ہیں اور اگر ایک بار آ جائے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے سسکرائب کر لیں کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے جانور ہیں بکریاں بکرے وہ اور بڑے جانور یہ ریت کھانا شروع کر دیتے ہیں شاپر کھاتے ہیں لکڑیاں کھاتے ہیں ہڈیاں کھاتے ہیں اور رسے چھباتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے روک تھام کر سکتے ہیں اس کا طریقہ علاج کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر اس کی وجوہات اگر ہم جانے تو اس میں دو وجہ مین جو ہیں ایک یہ ہے کہ جانور کے اگر پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو جو خوراک ہم جانور کی صحت کے لیے دیتے ہیں وہ جانور کو نہیں لگتی بلکہ پیٹ کے اندر موجود کیڑے اس خوراک کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر سکن کے اوپر چمڑے کے اوپر چچٹ موجود ہوں تو وہ جانور کا مسلسل خون چوستے رہتے ہیں اس طرح جانور کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے اس کمزوری کی وجہ سے جانور پھر کیا کرتا ہے شاپر کھانا شروع کر دیتا ہے لکڑیاں کھاتا ہے ہڈیاں کھاتا ہے مٹی کھاتا ہے اور رسے چھبانا شروع کر دیتا ہے ایک وجہ تو ہوگی یہ دوسری وجہ اگر جانور کے اندر منرلز کی کمی ہو تو خاص طور پر فاسفورس کی کمی کی وجہ سے جانور یہ عداد شو کرتا ہے میڈیکل لینگویج میں اس بیماری کو کہتے ہیں پائی کا جو کہ فاسفورس کی کمی کی وجہ سے پیٹ کے اندر کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور جانور علامات کے ظاہر کرتا ہے کہ ہڈیاں لکڑیاں شاپر اور رسے اس طرح کی ساری چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے تو اگر ہم جانور کو بیلنس ڈائٹ دیں متوازن خوراک دیں ایسی خوراک جس میں جانور کی ضروریات کی ساری چیزیں موجود ہوں جس میں پروٹین ہے انرجی ہے فائبر ہے وائٹمنز ہیں منرلز ہیں تو اس طرح کی ساری چیزیں اگر خوراک کا حصہ ہوں اور متوازن خوراک ہو تب تو جانور کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور جانور ایسی عداد شو نہیں کرے گا زیادہ تر جانوروں میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ کسی وائرس اس کا سبب نہیں بنتا کسی بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ خوراک میں کچھ ایلیمنٹس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں جن میں سے یہ بیماری بھی ایک ہے پائکا جس میں جانور ہڈیاں لکڑیاں شاپر رسے ایسی چیزیں کھاتا ہے تو یہ بیماری صرف متوازن خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ہے جو ایلیمنٹس ہیں منرلز ان کی کمی کی وجہ سے ہے پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانوروں میں یہ بیماری نہ آئے تو آپ ان جانوروں کو متوازن خوراک دیں اگر آپ متوازن خوراک نہیں دے رہے تو پھر بھی گاہے بگاہے منرلز کا استعمال اپنے جانوروں میں ضرور کریں اس کی وجہ سے یہ بیماری نہیں آئے گی اگر ایک بار آپ کے جانوروں میں بیماری آ گئی ہے تو اس کے بعد آپ منرلز کا استعمال مسلسل کروائیں پندرہ سے بیس دن کروائیں آپ کے جانور یہ عداد چھوڑ دیں گے اس میں آپ ڈی سی پی پورٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایلیس منرلز بہترین ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وائٹ گولڈ استعمال کر سکتے ہیں باقی بھی جتنے بھی منرلز کے ریسورس ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ بیماری آپ کو سمجھ آگی ہوگی جانوروں کے حوالے سے کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ